السلام علیچہ یا عباد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ وسولاتو على اہلہ ماہ مبارک الرمضان کی دوسری شب اور اس کی خاص دعا کی تلاوت آئیے اس دعا کی تلاوت کو کتاب اقبال العمال سے ہم تلاوت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہ الاولین والآخرین و الہ من بقی و الہ من مضا رب السماوات السابع و من فیهن فالق الاسباح و جائل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا لکا الحمد و لکا الشکر و لکا المن و لکا التول و انت الواحد والاحد والصمد اسئلک بجلالک سیدی و جمالک مولایا انت صلی علا محمد و آل محمد و انت اغفر لی و ترحمنی و تجاوز انی انکا الغفور الرحیم شب دو ماہ مبارک رمضان اور اس کی خاص دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور اب اس شب کی خاص نماز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اشارت فرماتے ہیں دوسری شب کی نماز کے حوالے سے یہ چار رکت نماز ہے جس کی ہر رکت میں سورہ الحمد کے بعد بیس مرتبہ سورہ انہ انزلنا کی تلاوت چار رکت نماز دو دو رکت کر کے ادا کی جائے گی اور اس کی نیت ہوگی دو رکت نماز شب دو ماہ رمضان ماہ رمضان کی دوسری شب کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الاللہ ہر رکت میں الحمد کے بعد بیس مرتبہ سورہ انہ انزلنا کی تلاوت یہ چار رکت نماز دو دو رکت کر کے مکمل کیجئے اس کا ثواب بر روایت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں مولا کہ خدا بند عالم اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اس نماز کی برکت سے اور رسم برکتیں عطا فرمائے گا تو شب دو ماہ رمضان دوسری شب ماہ رمضان کی یہ خاص نماز اب آئیے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن کے روزے کا ثواب جیسے کہ سلسلہ روایت وہی ہے جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس سے سعید ابن جبیر کی روایت کو کتاب سواب العامال سے بیان کیا جا رہا ہے فرماتے ہیں اللہ کے حبیق کے دوسرے دن ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم تمہارے اٹھائے گئے ہر ایک قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت ایک سال کی عبادت کا ثواب ایک پیغمبر کا ثواب اور ایک سال کے روزے کا ثواب ایک قدم کے بدلے ایک سال کی عبادت ایک پیغمبر کا ثواب اور ایک سال کے روزے کا ثواب اب جتنے قدم آپ اٹھائیے اور ہر قدم جو اطاعت خدا میں اٹھایا جائے وہ باعث برکت بھی ہے باعث مغفرت بھی ہے اور دوسرے روزے کے دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَّوْ مَقَرِّبْنِ فِيْهِ شامل کرنا چاہیں گے کہ ماہِ مبارکہ رمضان مستحبات اور واجبات کے انجام دینے کا مہینہ تو کیوں نہ اس ماہِ مبارکہ رمضان میں کچھ خاص نمازیں اس طرح ادا کی جائیں کہ جو انسان کے عامال میں اور مزید چار چاند لگا دے تو آئیے آج آپ کی خدمت میں ہم نماز بیان کریں نمازِ حدیعِ چہاردِ معصومین علیہم الصلاة والسلام یہ نماز بالکل اس طرح سے ہوگی کہ آپ جمعہ کے دن سے آغاز کریں گے کوئی بھی جمعہ کے دن اور خاص طور سے اگر آپ پورے ماہِ مبارکہ رمضان میں غور کر لیجئے تو یہ انشاءاللہ ایک اور توفہ ہوگا امام کی خدمت میں معصوم کی بارگاہ میں لفظِ حدیعہ یعنی گفٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آئے گفٹ لے کر آئے تو معصوم کی بارگاہ میں آپ کیا گفٹ پیش کریں گے حدیعِ معصومین کی نمازیں اس میں جمعہ کا دن چار رکعت نماز دو دو رکعت کر کے حدیعِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چار رکعت نماز حدیعِ جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ جمعہ کے دن آٹھ رکعت نماز چار رکعت رسولِ خدا کے لیے حدیعہ اور چار رکعت جنابِ سیدہِ کونہ ان کے لیے حدیعہ اور یہ بات یاد دلا دوں کہ یہ حدیعہ جو آپ ارسال کریں گے اس میں دو دو رکعت کر کے بلکل صبح کی نماز کے طریقے پر یہ نماز پڑھیں گے جمعہ کے دن آٹھ رکعت نماز چار رکعت رسولِ خدا کے لیے چار رکعت جنابِ سیدہ کے لیے ہفتے کا دن چار رکعت نماز حدیعہ مولاِ کائنات کے لیے اتوار کا دن چار رکت نماز مولا حسن کے لیے پی کا دن چار رکت نماز مولا حسین کے لیے منگل کا دن چار رکت نماز مولا سجاد کے لیے بدھ کا دن چار رکت نماز امام محمد باقل علیہ السلام کے لیے اور جمعرات کا دن چار رکت نماز امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے اب جمعرات تک آپ نے چھے امام مکمل کیے حدیہ پیش کرتے ہوئے چار چار رکت نماز ہر معصوم کی خدمت میں بلکل صبح کی نماز کے طریقے پر اور دو دو رکت کر کے اس کے بعد پھر جمعہ گدن آ گیا تو پھر جمعہ گدن میں وہی چار رکت نماز حدیہ رسول خدا کی وارگاہ میں اور چار رکت نماز حدیہ جنب سیدہ کونین کی وارگاہ میں اس کے بعد پھر ہفتے کا دن چار رکت نماز ساتویں امام کی وارگاہ میں اتوار کا دن چار رکت نماز آٹھویں امام کی وارگاہ میں پیر کا دن چار رکت نماز نویں امام کی وارگاہ میں منگل کا دن چار رکت نماز دسویں امام کی وارگاہ میں اور بت کا دن چار رکت نماز گیارویں امام کی وارگاہ میں اور جمعہ رات کا دن چار رکت نماز بارویں امام کی وارگاہ مقدس میں گویا یہ چودہ دن کا سلسلہ ہے جمعہ سے لے کر اگلی جمعہ رات تک تو دو سائیکل چین بن سکتی ہیں آپ کی ماہ مبارک رمضان میں یا پورے سال میں اس انداز سے نمازیں پڑھئے حدیعہ معصومین چار رکت نماز بطریقہ نماز فجر اور اس کے بعد دو دو رکت کر کے نماز مکمل کیجئے پھر ایک خاص مختصر دعا جو مفاتح الجنان میں کتاب باقیات السالحات میں حدیعہ چہردہ معصومین کی نمازوں کے ساتھ دی گئی جس کا آغاز بسم اللہ سے اور اس کے درمیان میں یہ جملہ کہ خدایا یہ نماز میں حدیعہ کر رہا ہوں امام کی خدمت میں نام لیتے ہوئے رسول خدا کی بارگاہ میں جنب سیدہ کی بارگاہ میں یہ چار رکت نماز مولا علی کی بارگاہ میں اس انداز سے نماز مکمل کیجئے اور نماز کے بعد حدیعہ پیش کر دیجئے ہر اس معصوم کی بارگاہ میں خدا انشاءاللہ ہمارے حدیعہ کو معصوم تک پہنچائے